اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں ہوں اپنے دوست محمد ری زبان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی فرائس ٹیٹنگ ٹھیک ہے اچھا آج کی جو ڈیٹ ہے سب سے پہلے ڈیٹ کی بات کریں گے بائیس اگست ہے ٹھیک ہے اور دوہزار تئیس بائیس اگست دوہزار تئیس اور آج فنڈیمنٹل کے بار بات کریں جو کوئی خاص فنڈیمنٹل نہیں ہے میں نے چیک کر لیا اگر ہوتا تمہیں آپ لوگوں کو ضرور گائیڈ کرتا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکنکل مارکٹ موف کریں گی سب سے پہلے بات کریں گے ہم یورو یو ایڈ کی لیکن جو لوگ ڈیو چینل کے اوپر آتے ہیں وہ سبسٹرائب لاتو ہی کر دیا کریں چینل کو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بیلکل بھی آپ لوگ سے ویڈیو دیکھنا چھوڑ گئے ہیں اس میں آپ لوگ کو ہی فیدہ بیٹھ رہی ہے اب کوکے دیکھیں ایک آپ لوگ کے اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں تو میری تو آپ لوگ کے سامنے بتا رہا ہوتا ہوں نجاسی بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ نہ رہی ہو چیز چارٹ آپ لوگ کے سامنے ہوتا ہے لیوال آپ لوگ کے سامنے لگے ہوتا ہے اس کے باوید پھر بائے بتا رہا جاتا ہوں جیسے سیل سٹوپ لوٹ بھی ٹیک پروفٹ بھی تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن مل جاتے ہیں یا ادھر جائے جس طرح میں باری باری ایک ایک بھیر کے اوپر یعنی کہ ٹائم بھی تھوڑا لگاتا ہوں اور بتا کے چلا جاتا ہوں اگر ایسا او ٹریڈر ہونا یوٹیوب کو پر میں خود اسے سننا چاہتا ہوں اگر کوئی اگر مل جائے جس طرح یعنی کہ میں اس طرح ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے درور سینڈ کرنا جو ڈیلی اس طرح یعنی کہ ایم ٹی فور اوپن کر کے نا کچھ تو لائیو آتا ہے نا جو وہ تو ٹھیک ہے اور کچھ ہوتے ہیں جو نہیں کہ وہ آدھے گھنٹے میں یعنی کہ سامنے آتے ہیں سکرین ایکسر اوف رکھتے ہیں یعنی کہ فیس ٹو فیس یعنی کہ آ کے بتا کے چل جائے گا تب بھی سمائی نہیں آتے یار یہ بندہ کب کس پیر کی بات کر رہا ہے اور میرے آپ جیسی ایم ٹی فور ویڈیو کے اوپر آتے ہیں آپ وہ پتہ چل جاتا یار میں کس پیر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ اوپن ہوتا ہے تو آپ ویڈیو سکیپ کر کے بھی یہ جو پیر ہے آپ نے چلنا ہے میری ترتیب تو آپ لوگوں کو پتہ ہیں یہی ترتیب چلتے ہیں کہ بھی چینج نہیں ہوئی یہ سیم یورو اس کے بعد پاؤنڈ پر جو ایڈے جیپی بھائی پھر گولڈ ڈالر یہ سیم ترتیب رہتی ہے میری اور آپ ویڈیو سکیپ بھی کریں تو گولڈ پر جانا ہوتا آپ ایزیل ہی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تیس طرح اوروں کی میں بہت کام ہی ہی ہستا ہوتا ہے کہ وہ بندہ لیول بھی بتا رہا ہو یہ بھی بتا رہا ہو یہاں سے بائک کریں گے یہاں سے سیل کریں گے جس طرح کی میری ویڈیو سے ہوں یہ ہو سکتا ہوت بھی ہوں لیکن اگر ہوں تو مجھے بھی سینڈ کرنا کیونکہ اس سے بھی انفرمیشن ملتی ہے دیکھو ایک چیز لرننگ ہے جب آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو ایک بندہ آپ کو ڈیلی ریپورٹ دے رہا ہے تو آپ سینڈل میرے پاس کچھ لوگ وڈس اپ گروپ میں بھی ایڈ ہیں اب وہ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں وڈس اپ بیٹھے رہتے ہیں وڈس اپ میں سینڈل دوں یا نہ دوں آپ کو اپنی انفرمیشن تو ہونی چاہیے اگر میں اپسین ٹھو سینڈل نہیں دے رہا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ لیول وہاں سے آپ ٹریڈ کر رہے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اب آپ سینڈل کے اوپر ہی نسار کریں یہ تو زیادہ ہی ہے پھر میری ویڈیو کس کام کی نہیں ہے حالانکہ دو سال ہو گئے چینل کو بیوز بڑھنے چاہیے ڈلٹہ کم ہو گئے ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں یہ فائدہ آپ لوگوں کا اس میں یہ کوششش جب وہ ٹریڈنگ کری رہے ہیں تو بات ٹریڈنگ ہی بھی کر رہا ہوں وہ بھی ہے اب کلیر بات کرتا ہوں زیادہ ٹائم بھی اب لوگوں کا میں نہیں لیتا گھنٹے کی ویڈیو بھی نہیں ہوتے کہ آپ لوگ بھوڑ ہو جائیں چاند باتیں کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم گئے ٹھیک ہے تو لوگ یورو کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے چارڈ اوپر کی ہے یورو کا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اسی طرح سمپل ہے یورو کا آپ لوگ دیکھیں اب یہ لیول لگا ہوتا ہے اب آپ لوگ کب لگا ہوتا ہے یہ لیول جو ریڈ لائن میں لگا ہوتا ہے آپ مجھے تھے یا نہیں تو بتائیں نا مجھے اب کیا مشکل ہے آپ لوگ ویڈیو بھی نہیں دیکھتے فائدہ تو آپ لوگوں کا ہے اب یہ ریڈ لائن کب کی لگی ہوئی ہے مارکٹ یہاں پہ بھی تھی یہ تب بھی لگی ہوئی تھی یہ بھی لگی ہوئی تھی اور بلیو لائن سے میں نے سیل کروایا تھا آپ جس ریڈ لائن سے بائے کروادنے نے کروادی اور پروفیڈ میں بھی ہے یہ چیزیں میں یہ بتا رہا ہوتا ہوں تو آپ لوگ کا فائدہ ہے نقصان ہے آپ لوگ فائدہ ہے یہاں پہ اب یورو کا سگنل میں نے دیا نہیں کہ پورا دو منتھ اٹھا کر دیکھ لیں میں نے یورو کا کوئی سگنل نہیں دیا لیکن کیا ہے ویڈیو پہ میں بتا رہا ہوتا ہوں بقیدہ سگنل دے رہا ہوتا ہوں یہ چیزیں آپ لوگ کا فائدہ ہوتا ہے اچھا موگنگ دیکھیں اب یہاں پہ موگنگ ایک ڈیلی ٹائم فریم میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں کی کیوں میں دیکھتا ہوں ڈیلی ٹائم ٹرینڈ بتاتا ہے کیا بتاتا ہے ٹرینڈ بتاتا ہے مثال اگر ڈیلی کینل بائے کیا تو بائے کی انٹری ڈھونے گے ڈیپ سے ڈیلی کینل سیل کی بنید تب سیل کی انٹری ڈھونے گے بہت ڈیلی چینج بھی ہو جاتی ہے تو پھر سٹوپ لوز ہوتا ہے نا چیزیں سیکھا کریں لڑنگ ہون نہیں جائیے اب یہاں پہ بائیں پوزیشن ادھر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا اور مارکٹ کو بائی جانا چاہیے یہاں سے سکینل کے نقشے اپنا رکھیں سٹوپ لوز اور ٹیپ پی اپنا یہ ڈیلیو لائن ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں جی تو یورو مجھے بائے ڈیلی کی بات کرتے ہیں جی بھی بائے اسے بھی بائے کریں نیکس مو کرتے ہیں وہ سمپل یہ بتا میں بتاتا رہا ہوں اسی کینل کے نیچے ایسل بنے گا آپ لوگوں کا اسی یہ جو کینل بنی ہوئی ہوئی نا آج کی اسی کینل کے نیچے ایسل ٹی بھی اوپر بہت سمپل ہے ایسل ڈیلیو لائن ٹھیک ہے اسی بڑا سٹوپ لوز نہیں آگے ٹھیک ہے تو نیکس ڈیو اڈی جے پی بائے کی بات کر لیتے ہیں یہ لے جی ایسل ڈیو اڈی جے پی بھی آپ لوگ کو ٹوپ سے کھاتا کے سیل کر لینا ٹوپ کل لگایا بھی ہے اس نے ایک سو چھہیس پوائنٹ چار تھو میں نے یہاں پہ ہی سگنل دیا تھا آج بھی اسے سیل کریں نا تو اسی کی اوپر آپ لوگ کو سٹوپ لوز لگائیں گے اور ٹیک پروفی نیچے ہی سیل کریں ایسل آپ کا بن جے گا وان فورٹی سکس پوائنٹ سیون ڈیو سٹوپ لوز بڑا بن رہا ہے ٹھیک ہے وہ ٹیک پروفیت ہندری چھہیس ڈیو سٹوپ لوز کرتے ہیں یہ تو اب بات آگی ہمارے گولڈ کی گولڈ کو چارٹ اپن کیا یہ لے جناب یہ گولڈ ہے اور گولڈ دیکھیں یہ درہا اسی کیا سچویشن بنی ہوئی ہے اپنے بائنگ لیول کے اوپر اور میں اسے انیس سو انتیس پہ دیکھ رہا ہوں یہاں پہ اس کا جانا بنتا ہے انیس سو انتیس کے اوپر ٹیکنیکلی کیونکہ اب یہ دیکھیں یہ پورا منتھ ہو گیا یہ چلے سہلی سہل ہے سہلی سہل ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ اب اس میں بائنگ تو ہونے جائے نا یہ مرید ہے کہ مارکٹ ایک پر انیس سو انیس سو آٹھ انیس سو ساتھ یہ بھی کرزیسٹنس ہے یہ یہ یہاں تک مارکٹ کے جانا بنتا ہے لیکن اگر آج کی سب لیول کی بات کریں سب بائی اور سیل لیول جو ہے نا اگر ان کی بات کی جائے مارکٹ کا ٹرینڈ ڈاؤن کی طرف ہے دیکھیں لیکن یہ ایک بات اور دیکھیں یہاں پہ ابھی آپ جو کوئی چیز دکھانے لگانا یہ پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گی ابھی اتنی دیکھیں اب یہ جو بلیک لائن ہے مووی ایوریج چلی آ رہی ہے یہ بلیک لائن نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو یہاں سے دیکھیں اس جگہ سے پیچھے اس ہسٹری میں دیکھیں یہ ساری کینڈل اسی کے نیچے نیچے بن رہی ہیں کوئی جہاں پہ تھوڑی سی بنی ہے اوپر لیکن پھر نیچے زیادہ تار نیچے بنتی ہی ہیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں ابھی زیادہ تار اوپر بننا شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اوپر بننے کا مطلب ہے بائنگ نیچے بننے کا مطلب ہے سیلنگ تو اب مارکٹ میں بائنگ زیادہ پریشر میں ہے ٹھیک ہے نا تو مارکٹ بائے جا سکتے ہیں انہیس سو ساتھ تک اگر سپورٹ انزیسن کی بات کی جائے تو آج میں آپ لوگ کو لیول دکھا دیتا ہم جب سپورٹ انزیسن کی لیول ہیں جو سپورٹ ہیں وہ ہے انہیس سو اسواری اٹھارہ سو ایٹی فائیب سے لیکی اٹھٹی ٹو ٹھیک ہے پہلی سپورٹ دوسری سپورٹ کی اگر بات کی جائے تو اٹھارہ سو سیونٹی ٹو اگر تھرڈ سپورٹ کی بات کی اٹھارہ سو نائٹی ایٹ سے لے کے انہیس سو دو یہ سپورٹ ہے یہ چار چالیٹ سو پانچ کر لینا ایک اور جو اوپر انیس سو سات ہے انیس سو سات لے انیس سو بارہ تک یہ بھی اس سے اوپر انیس سو چوبیس ہے بائیس بائیس کارلے انیس سو بائیس رزیسن سے ٹھیک ہے تو یہ تو سپورٹ میں نے بتا دیا آپ لوگوں کرتے ہیں پھلال گولڈ کی پوزیشن میں بائنگ میں تو کنا زیادہ بیس سمجھوں گا ٹھیک ہے اس کے پیر ٹو سال لیکن بائیں کان سے اٹھارہ سو پچاسی سے ٹھیک ہے تو نیکس موک کرتے ہیں نیکس پیر پہ جی تو ڈی ایک سوائے کو دیکھ لیتا ایک نظر دیکن ڈی ایک سوائے ٹوپ لیول پہ گیا ہوگا ہے اور میدہ کے تھوڑی بہت سکیلپنگ سیلنگ دی جائے دب یہ سیل دے گا تو گولڈ بائنگ جائے گا ڈالر بائنگ پوزیشن میں جس کی وجہ سے گولڈ کو پر سیلنگ پریشر ہے جی تو نیکس موک کرتے ہیں یو ایس اوائل کی بات کھا لیتے ہیں اب آئل دیکھیں آئل دوبارہ اپنے لیول میں نے کہا تھا کہ بیاسی پوائنٹ چار تو پانس ہو جائے گا لیکن مارکٹ پر ہی ڈاؤن آگی ٹھیک ہے ابھی ویٹ رہے گا اگر دوبارہ بیاسی پوائنٹ سامتنگ جاتے تو ہم سیل کریں گی بائنگ کے لیے سیونٹی سیون دیکھیں گے نیکس موک کرتے ہیں لیول سے بڑھنے ایک بیٹھیں گے ہم پہلے ہی ہم اوپر سے سیل بیٹھیں گے چوراسی سے ٹھیک ہے تو نیکس موک کرتے تھے یہ ہے لونگ ٹریڈ کے لیے آئل کا جو پیرن ہے شورٹ ٹرم تو بہت سی ٹریڈیں مل جاتی ہیں ہی چوان اوپن کروں میں جہاں میں ایم فائی کو اوپن کر تو اویل کو پر ٹریڈ ہی ٹریڈ ہے بس وہ تو کوئی پیر نہیں ہے بس ٹھیک ہے آج کی یہی پیر ہے یہی نیازت ہے بیٹھ کوئن کو دیکھیں کہ اوپن کر کے چارٹ بیٹھ کوئن بائنگ کی آکھ میں بائنگ کروں گا لیکن یہ ایسی کرنسی ہے مومنٹ اسی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اب میں نے یہاں سے بائنگ کی تھی یہ بڑی کینگلر یہاں سے پچیس سار نو سو سے بائنگ کی تھی چلتی رہی ہے دو تین دن یہ دیکھنے کتنا دیکھتی رہی ہے آخر بھائی ایک دو ڈالور میں مانے کلوج کر دی تو یہ ایسیسٹم بیٹھ سے کہا اس کی کوئی مومنٹ نہیں ہے جب بیٹھ کوئن کی مومنٹ نہیں ہے تو کرپٹو کرنسی میں کیا ٹریڈ کروں گے بائنس کے اوپر کیا فیوچر ٹریڈ ہوگی کیا سپورٹر کچھ بھی نہیں ہوگا بیاس ہی ہے اگر فریکس میں ہی پاور ہے کرپٹو کرنسی میں اتنی پاور نہیں ہے ٹھیک ہے